ہیلو فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ کہ آپ سب بہت اچھے ہوں گے تو سواگت ہے ایک بار پھر سے آپ کا میری یوٹیوب چینل بینا چل و دنی میں تو فرینڈز موسم کا نظارہ کچھ اس طریقے کا ہے کہ ابھی بھی بادل لگے ہوئے ہیں اور یہ بتایا گیا ہے کہ آج موسم ایسی رہ گا اور کل سے موسم کھلے گا تو فرینڈز کل رات کو یہاں پر بہت زیادہ بارش ہوئی ہے اور اولے بھی پڑے ہیں تو بارش کے بعد پودوں کا نظارہ میں کچھ اس طریقے سے ہے میرا تو میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ کون کون سے فولوں میں کیا کیا اثر ہوا ہے تو فرینڈز زیادہ بارش سے تو پودے خراب ہو ہی جاتے ہیں تو میرے بھی آپ پودوں کا حال دیکھ لیجئے کہ یہ والا گیندہ تو میرا خراب ہو چکا ہے اور پودے کی مٹی جو ہے فرینڈز بہت زیادہ گیلی ہو گئی ہے کیونکہ رات پھر بارش پڑی ہے کچھ پودے تو کھل گئے ہیں تو فرینڈز آپ دیکھ لیجئے اور میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہو فرینڈز زیادہ سی بھی تو پلیز ایک لائک ضرور کر دیجئے گا اور میرے چینل پر آپ لوگ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیجئے گا میرے چینل پر آپ کو گارڈنگ سے ریلیٹڈ سارے ہی اپڈیٹس آپ کو مل جاتے ہیں تو میں جو جو کام اپنے گارڈن میں اپنے فلاورنگ گارڈن یا ویڈیٹیبل گارڈن میں میں کرتی ہوں وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں تو فرینڈز زیادہ تر تو پیٹونیا کے پھول اس طریقے سے دیکھیں اولے پڑے تھے تو یہ دیکھیں ٹوٹ گئے ہیں پودے تو بارش کا یہ اثر ہوتا ہے فرینڈز سردیوں کی بارش زیادہ ہو تو پودے جو ہے ہمارے خراب ہونے لگتے ہیں تو پیٹونیا جو کھلا رہتا تھا جو فرینڈز وہ اس طریقے کا ہو گیا ہے دیکھیں پھول زیادہ تر کھلے نہیں ہے کیونکہ پانی کی وجہ سے جو ہے پھول جو ہے وہ زیادہ تر خراب ہو گئے دیکھیں یہ بھی ٹوٹ گیا ہے اور یہاں پر دین تھز تو یہاں پر فرینڈز میں دین تھز بھی آپ کو دکھا دوں کی بہت اچھے ہو رکھے تھے لیکن دیکھئے اولے کی وجہ سے زیادہ ان کا نقصان ہو گیا ہے تو اب تو بارش ہونی نہیں چاہیے فرینڈز اگر نہ ہی ہو تو ہی اچھا ہے تو فرینڈز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کی جو پرمننٹ پلانٹ ہیں ہمارے جو کی دورمنسی میں جا چکے ہیں تو اب فروری کا مند فرینڈز سٹارٹ ہو چکا ہے تو ان کے جاگنے کا ٹائم ہو گیا ہے فرینڈز تو ہمیں کیا کیا تیاری کرنی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی آج تو ویسے موسم تو اس طریقے کا ہو گیا ہے فرینڈز زیادہ کوئی کام تو نہیں ہوگا پارش رکی ہوئی ہے فیلحال تو میں ایک دو کام آپ کو ایسے بتاؤں گی جو آپ کو اپنے پرمننٹ پلانٹ میں اپ کر دینے چاہیے تو تھوڑی سی اپ ڈیٹ بھی آپ دیکھ لیچے میری کٹنگز کی تو فرینڈز دیکھیں یہ ویالا پٹونیا اور یہ پٹونیا یہ میرا ہو گیا ہے اور ایک یہ تو میں نے تین پٹونیا تین چار یہ سارے میرے ہو گئے ہیں تو دو میں تو فرینڈز کے لیے بھی آ گئی ہیں اور یہ دین تھس دین تھس بھی ہو گئے میرے تینوں تو کٹنگ میری بہت اچھی چل رہی ہے ساری یہ روز کی کٹنگ ہے بٹن روز اور یہ سالویا کی کٹنگ ہے ساری میری بہت اچھی چل رہی ہیں اور یہاں پر دیکھیں میرے پینزی کے فلاورز تو فرینڈز میں آپ کو بتا دوں کی کون کون سے ایسے پلانٹ ہے جن میں ہمیں اب کام کر لینا چاہیے تو پرمننٹ پلانٹ میں فرینڈز یہ ہے بھوگنویلیا کا پلانٹ تو اس کی ہمیں ابھی کٹنگ پروننگ کر دینی چاہیے تو میں اس طریقے سے اس کی کٹنگ کر رہی ہوں تو کٹنگ کرنے کے بعد فرینڈز جو یہ کٹنگ ہوتی ہیں ان کو آپ فیکے گا نہیں ان کو آپ لگا لیجے گا تو اس طریقے سے دیکھئے تو آپ اس کو اپنے پلانٹ کو اس طریقے سے شیپ بھی دے سکتے ہیں تو میں اس کو اسی طریقے سے میں اس کو شیپ دے رہی ہوں تو فرینڈز جیسا کہ میں بتا رہی تھی کہ آپ کو کٹنگ کر لینی چاہیے کٹنگ پروننگ تو میں نے دیکھئے بھوگنویلیا میرے پاس یہ تین ہے تو میں نے اس کی بھی کٹنگ کر لی ہے اور اس کی بھی میں نے کٹنگ کر لی ہے یہ بائٹ کلر کا ہے تو دیکھیں یہاں پر نئے جو نئے فٹاو ہو رہا ہے اس میں دیکھیں نیا جو ہے اس میں سپراؤٹنگ ہو رہی ہے تو اس لئے آپ کو شیپ میں لانے کے لیے اس کو ابھی کٹنگ کر لینا چاہیے کیونکہ فیبرری کے منت میں فرینڈز نئے برانچز آنی شروع ہو جاتی ہیں تو آپ ابھی اس کا جو پودھا اگر آپ کا ڈی شیپ ہو رکھا ہے تو آپ اس کو شیپ دے سکتے ہیں جیسا کہ اس والے پودھے میں میرا جو شیپ ہے وہ خراب ہو گئی ہے تو میں اس کو کٹنگ کر دوں گی تو جتنی آپ کٹنگ کریں گے فرینڈز اتنی زیادہ آپ کی برانچز نکلیں گی اور زیادہ برانچز میں آپ کی زیادہ فلافرنگ ہو گی دوسرا ہے یہ ڈیویل ڈیویلز بیک بون تو اس کو بھی آپ شیپ دے دیجئے کیونکہ اب اس میں جو ہے نئے سارے نئے اس میں برانچز آئیں گی نئے لیوز اس میں آئیں گی تو آپ اس کو شیپ دے دیجئے اور اگر آپ کو اس کی کٹنگ لگانی ہے فرینڈز تو آپ یہ صحیح ٹائم ہوتا ہے فروری کا مہینہ آپ اس کی کٹنگ لگا سکتے ہیں تو یہ دیکھئے میں نے سب کٹنگ پرونگ کر دیئے تو جب اس میں نئے برانچز آئے گی تو یہ اچھے شیپ میں دکھے گا اس کے بعد فرینڈز اگر آپ کے پاس کنیر کا پلانٹ ہے تو آپ اس کی بھی کٹنگ پرونگ کر دیجئے اس طریقے سے اور یہ کٹنگ بھی آپ فیکئے گا نہیں یہ آپ کے کام آنے والی ہے نئے کٹنگ لگانے کے لئے نیا پلانٹ تیار ہو جائے گا اور یہ ہے میرا ناک چمپا اس کی بھی آپ کٹنگ کر لیجئے تو اس طریقے سے یہاں پر جیسے دو ہے تو آپ اس میں کیجئے گا نیچے سے مت کریے گا تو یہ دو برانچز میں آپ کی نئے برانچز نکل جائیں گی اس طریقے سے اور یہ زیادہ لمبا بھی ہو گیا ہے تو اس کو شیپ میں آ جائے گا یہ نیکسٹ ہے یہ اس کو المانڈا المانڈا کہتے ہیں تو اس کی دیکھئے یہ بھی بہت لمبا ہو گیا ہے تو میں اس کو شیپ دوں گی یہاں سے میں اس کو کٹ کرتی ہوں یہی سے اس کی تین چار بانچز نکلیں گی یہ دیکھئے تو یہی سارے کام ہیں فرینڈز جو آپ کو ابھی کر لینے چاہیے اپنے پلانٹ میں نیا فٹاو آنے سے پہلے آپ یہ سب کام اپنے پلانٹ میں کر لیجئے فرینڈز اور دوسرا ہے یہ گڑھل کا ہی بسکس کا تو اس کی بھی آپ کٹنگ کر لیجئے تو ابھی تو میرے اس میں کلیا آئی ہوئی ہیں تو ان کو میں کھلنے دوں گی اس کے بعد میں ان کی کٹنگ کروں گی اور جیسے یہ روز ہے اس کو آپ نیچے سے کٹ کر دیجئے تو کھل گئے ہیں یہاں پر تو فرینڈز آچھی ویڈیو میں اتنا ہی آئی میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو ان کو بسورت سے فولوں کے ساتھ میں اس ویڈیو کا یہی اینڈ کرتی ہوں اور یہ فروری کے منت میں آپ اپنی پودھوں کی کٹنگ پروننگ کر لیجئے اور جو نئی کٹنگ لگانی ہے وہ بھی آپ لگا لیجئے تو جو بھی آپ نے کٹنگ کی ہے آپ ان کو فہکے نہیں ان کی کٹنگ لگا لیجئے بہت صحیح ٹائم ہے تو بس فرینڈز آج کی ویڈیو میں اتنا ہی آئی میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پلیز ایک لائک ضرور کر دیجئے گا تو ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئی توپی کے ساتھ بائی بائی فرینڈز ملتے ہیں نئی ویڈیو میں ملتے ہیں نئی ویڈیو میں